بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم محمد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق گرافکس یوٹیوب چینل کورل ڈرو 2019 کی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو اس ویڈیو میں میں آپ کو ویب بینر یعنی کے ویب سائٹ میں یوز ہونے والے بینرز بنانا سکھاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے لارے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل کے ایکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہیں میں نے یہاں پہ کورل ڈرو 2019 اوپن کر کے رکھا ہے اور اس کے اندر جو میں نے ایک لوگو رکھا رہا ہے جو کہ میں نے ایک آرزی طور پر بنایا ہے اس پہ ابھی کلر کی سیٹنگ میں نے نہیں کیے کروں گا اور چار سائزز میں نے جو ہے لکھتے رکھے ہیں اس سائز کی میں آپ کو پوسٹر بنا مطلب میں بینر بنا رہا ہے جو سکھاؤں گا اور یہ سارے سائزز پکسلز کے اندر ہے ٹھیک ہے اور یہ پچر ہے جو کہ میں یوز کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں کہ جو سائز ہے اس سائز کا ایک میں ریکٹنگولر بناتا ہوں 300x250 پکسلز کا ٹھیک ہے اور اس کی جو آؤٹلائن ہے اس کو میں کر دیتا ہوں f12 پریس کر کے only hair line ٹھیک ہے اور یہاں سے اب میں لوں گا freehand tool f5 اس کی short command ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ جہاں سے بھی آپ چاہیں لے کے آئے اس کو یہاں تک ٹھیک ہے اور یہ دیکھنے تھوڑا تھوڑا سا یہ باہر ہی ہونا چاہیئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے لینا سمارٹ فلٹور اور اس پر سیلیک کرنا ہے تو یہ الگ ایک شیپ بن جائے گا اور اب اس آپ آؤٹلائن کو جو ہے اس آؤٹلائن کو جو ہے جو ہے تھوڑی سی باہر بھی اس کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں easily ٹھیک ہے میں نے select کیا اور ڈیلیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے select کر کے میں اس کی آؤٹلائن جو ہے ختم کرتا ہوں اس shape کا جو color ہے red کرتا ہوں وہ بھی فلال ٹھیک ہے اور پلس پلس کر کے ایک اس کی duplicate لیتا ہوں اور اس کے اندر جو ہے یہاں سے ان points کو ان چار پانچ points کو select کر کے تھوڑا سا باہر لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے کچھ اس type سے ٹھیک ہے اور اس کا color جو ہے yellow کرتا ہوں اور یہ دیکھنے یہ اس کا جو shape ہے یہ اوپر آ رہا ہے تو میں نے اس کو نیچے لانا تو shift page down press کروں گا تو یہ کچھ اس type سے shape دکھائے گا ٹھیک ہے یا تو پھر آپ simply کہا کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے میں تھوڑا سا یہ بورا لگ رہا ہے کیونکہ صحیح نہیں لگ رہا اس کو ٹھیک ہے اب میں اس کی ایک plus press کر کے duplicate لیتا ہوں ٹھیک ہے دوبارہ سے اور وہ میں نے step delete کر دیا اور اس کو یہاں سے کھینچ کے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں یہاں تک یا یہاں تک جہاں تک آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے اور اس کا color میں yellow کرتا ہوں اور نیچے رکھتا ہوں تو کچھ اس type کا یہ بن جائے ٹھیک ہے اب یہ جو red والے ہے اس کے اندر جو ہے میں یہ picture جو ہے لگا جاتا ہوں ٹھیک ہے اس picture کو click کروں گا right click power clip inside اور یہاں سے red والے box کے اوپر click کروں گا تو یہ اس کے اندر چلی جائے گی اب اس کو میں چھوٹا کرنا ہے اس کے حساب سے کرنا ہے تو simply right click کروں گا اور اس کے اندر جاؤں گا edit power clip اور اس کو میں چھوٹا کر دوں گا جتنا میں کرنا چاہوں گا easily کر کے اس کو use کر سکتا ہوں میں ٹھیک ہے تو اب جو ہے بعد جانے کے لئے simply right click کروں گا اور finish ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی image جو کہ میں نے use کرنی تھی اور میں نے کر لیے اگر میں اس کو اور تھوڑا سا کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں یہ ادھر اپنا کے اس کو اس ٹائپ سے ٹھیک ہے adjust آپ نے اپنے حساب سے کرنا ہے ہر picture کے adjustment الگ ہوتی ہے تو simply یہ ہو چکے اب اس کے اندر جو میں نے color use کرنا ہے وہ ابھی میں نے تک آپ کو بولے کہ کوئی select نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی logo کا color لگایا ہے تو simply میں نے just ایسے logo بنا دیا ہے تو simply جو ہے اس میں آپ color بھی کروں گا اب جو ہمیں professional یعنی کہ ہاں کل trend جو چلنا ہے اس حساب سے اور میں use کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر کے gradient تو simply کیا کرنا ہے آپ نے کہ اپنے browser کے اندر آنا ہے آپ نے اور یہاں پہ لکھنا ہے trend gradient trending gradient stick ہے اور یہاں سے آپ نے جو بھی gradient آپ کو اچھا لگے وہ آپ نے select کرنے نا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے یہ والی picture copy کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور paste اس کو چھوٹا ٹھیک ہے اس میں سے میں یہ والی gradient جو ہے use کرنا چاہا رہا ہوں تو simply جو ہے میں باقی سب کو off کر چھوٹا کرتا ہوں ٹھیک ہے جو color آپ نے use کرنا ہے صرف وہ ہی رکھیں ٹھیک ہے یہ gradient میں use کرنا ہے simply میں اس کو select کروں گا یلو والے بوکس میں 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 نے gradient use کرنا ہے تو یلو والے بوکس کو select کروں گا f11 پریس کروں گا تو یہ میں press added سے لے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سے ایک point کو select کروں گا اور color select کروں گا یہ blue ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوسرا point جو ہے وہ select کرنے کے بعد دوسرا point کے لئے مجھے تھوڑا سا اوپا جانا پڑے گا اور اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں color اس سے pick کر سکھو ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر سے color pick کرنا پڑے گا مجھے یہاں سے ایک میں یہ color اور ایک میں یہ color ٹھیک ہے اس type کا color fill ہو جائے گا اور آپ نے اس کو کر جائے گا ٹھیک ہے تو پھر simply کیا کرنا ہے آپ نے اب انہیں میں سے کوئی color select کرنا ہے آپ نے لوگوں کے اندر بھی تو میں اس کو select کرتا ہوں اور اس کے اندر جو color fill کرنا ہے وہ میں یہ کر جاتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے حصوں میں divide کیا تھا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو ہوں ٹیک کا صرف ٹیک کا جو color ہے وہ بھی میں یہی کرتا ہوں یا آپ blue کرنا چاہے ہیں تو blue بھی select کر سکتے ہیں جو اس کے اندر blue use ہوا ہے ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں جیس طریقے کا بھی کرنا چاہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ وہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو group کرتا ہوں میں control g's کی short commandیں ٹھیک ہے اور اس کو چھوٹا کر کے یہاں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اتنا بڑا بھی نہیں رکھنا کہ یہ بورا لگے اور اتنا چھوٹا بھی نہیں کرنا کہ یہ نظرنا ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ صحیح ہے perfect ہے اب جو ہے میں نے sentence جو لکھنا ہے وہ میں نے type کر کے رکھا نوٹ پیڈ کے اندر تو وہ نوٹ پیڈ کی فائل یہ دی ٹھیک ہے تو یہ تینوں لائنیں میں copy کرتا ہوں اور یہاں پہ لائے میں کرتا ہوں اس کو control v سے paste ٹھیک ہے اور اس کا size جو ہے میں کرتا ہوں فیلحال 6pt ٹھیک ہے اور control k سے جو ہے ان سب کو میں break کرتا ہوں تو ان دونوں words کو اٹھا کے پہلے میں یہاں لاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کا جو found ہے وہ میں رکھتا ہوں calibri ٹھیک ہے اور اس کو جو تھوڑا سا اور چھوٹا کرتا ہوں یعنی کہ 6 point ہے تو میں اس کو کرتا ہوں 5 point اور اس کو تھوڑا سا مطلب italic بھی کر دیا ٹھیک ہے اور اب اس کا جو color کرنا ہے اور اس کا جو found کرنا ہے وہ میں found رکھتا ہوں کوئی اچھا سا یعنی کہ elixabold تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اس کو ٹھیک ہے اور اس کو میں 200 میں کر دیتا ہوں اس type سے اور اس کے بیچ کے اس پیر جوہ کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو میں کر دیتا ہوں caps لیٹر میں تو سمپلی سب کو select کروں گا اس کو f3 پریس کروں گا تو میں پاس change case پڑھ لے اور یہ ہوگی ٹھیک ہے اور اس کو میں تھوڑا سا اور bold کرتا ہوں میں پاس اس کا bold version نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگیا جوہاں میں یہی والا gradient fill کرنا جاتا ہوں تو سمپلی اس کو select کیا ہے یہاں سے interactive fill tool جس کے g short command ہے اور یہاں سے copy fill اور یہاں پہ جس کو جو بھی color copy کرنا اس کو select کر لینا ٹھیک ہے تو یہ copy ہو چکا ہے اور اسی طریقے سے secure web solution اس کا جوہے color میں کرتا ہوں اور اس کو بھی calibre found اور found کرتا ہوں 5 نہیں 5 بھی بہت ہے 4 4 point اور italic بھی bold italic ہے اس طریقے سے میں اس کو adjust کر لیتا ہوں اور اس کو بھی adjust کر لیتا ہوں تھوڑا سا ٹھیک ہے اب ان سب کو select کر کے left hand side سے align کرتا ہوں اور تھوڑا سا اوپر لے کے جاتا ہوں یہاں پر اور یہاں پہ جوہے call to action button لگا سکتا ہوں میں جیسے کہ میں action button بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے corners جوہے اور اس کے اندر بھی color یہی gradient fill کرنا ہے اور اس کی outline کو ختم کرنا ہے اور اس کے اندر جوہے میں نے لکھنا ہے click here یا جو بھی آپ چاہیں لکھ سکتے تو میں لکھ دیتا ہوں click here ٹھیک ہے اور white color چھوٹا کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اور اس کے center میں رکھ دینا ہے آپ نے یہ اس کے center میں آگئے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ہاں اس کے اگر background میں اگر تھوڑا سا مطلب آپ اس type color دینا چاہیں تو اس لئے دے سکتے میں اس کو تھوڑا سا اور کم کرتا ہوں یعنی کہ black جو ہے صرف اور صرف 4% کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کافیت تک اچھا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب ہم دوسرے size کے اوپر چلتے ہیں اس کے وہ بھی size تقریباً اس جیسے ہی ہے تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو تھوڑا سا ہی اس کو کرتے ہیں بڑا چھوٹا تو یہ اس کو select کرتا ہوں میں اس کی ایک duplicate لے لیا ہے یہاں سے lock لگاتا ہوں اور اس کا size میں کرتا ہوں 3 3 6 تو یہ automatically 280 آگیا ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں بنانے کی ٹھیک ہے تو یہ automatically size ہو گیا تو اس کو ہم سائٹ پہ لگتے ہیں اب ہم آتے ہیں کہ اس والے size پہ جو کہ landscape میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا size ہوتا ہے 970 by 90 pixels ٹھیک ہے sorry 970 lock ہوا ہم تھا ہے جس کی وجہ سے یہ problem ٹھیک ہے تو یہ تھا اس کا size یہ ہے اس کا size اور اس کے اندر سب سے پہلے تو ہم وہ جو black color مطلب 4% ڈالا ہے وہ select کرنے تا ہوں اس کے اندر great type کا یہ color ہے اس کی outline سب سے پہلے میں لن کر دیتا ہوں مطلب hair line کر لیا ہے اب جو ہے اس shape کو یہاں پر کیسے use کر سکتے ہیں یہاں پر آپ تھوڑا different طریقے سے use کر سکتے ہیں کیسے وہ آپ دیکھ لیں آپ نے یہاں پہ لینا ہے ہوئی free hand tool اور یہاں پہ آپ نے کچھ یہاں پہ یوں بنا لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے وہی smart fill tool یہ shape الگ ٹھیک ہے اس کو آپ نے delete کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے delete کر دینا ہے اب اس کی outline جو ہے آپ نے کر دینا ہے none اور پلس پرس کر کے اس کی ایک duplicate لینی ہے اور اس کو control پرس کر کے بلکل straight تھوڑا سا آگے لانا ہے ٹھیک ہے اور چھوڑ دینا ہے اور اس کا color جو بھی آپ رکھنا چاہیں تاکہ آپ کو پتہ جائیں اب shift page یا control end کا button لبائیں گے تو یہ نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے اس type سے اور اس کے اندر آپ نے یہی پچھا ڈالنی ہے تو simply میں اس پچھر کو یہاں لاتا ہوں ایک duplicate اور extract here contact کرتا ہوں میں ٹھیک ہے اور اس کو delete کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو power clip کرتا ہوں ادھر تو simply right click power clip inside frame اور یہاں پہ لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر جا کے اور اس کو شوٹا کرنا چاہو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو use کرنا چاہو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سو گیا اس کے اندر جو gradient کی ہم نے یہاں use کیا تو وہی simply کیا کریں گے کہ یہاں سے ہم لیں گے inductive fill tool copy اور یہ gradient ٹھیک ہے یہ gradient آگیا ہے اب یہاں پہ ہم gradient کا جوہے تھوڑا سا رخ change کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں دکھائی دے میں اس کو کر دیتا ہوں یہاں پہ 90 کے angle میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس type سے ہو چکا ہے اور اس کو reverse fill کریں اب جوہے ہم یہی sentence جوہے یہاں پہ لکھیں گے سب سے پہلے تو آئے گا logo ٹھیک ہے center میں logo لگا دینا ہے اس کے ٹھیک ہے یہ center میں logo آگیا ہے اس کے بعد ہم ان تینوں line کو لیں گے اور یہاں پہ لا کے رکھ دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جوہے build your site والی line sorry میں نے duplicate نہیں کی جس کی وجہ سے یہاں سے matter delete ہو گیا تو میں back کرتا ہوں تھوڑا سا اور back کرتا ہوں اور back کرتا ہوں تاکہ لوگوں بھی اپنی جگہ پہ چلا جائے ٹھیک ہے اب ان سب کو select کرتا ہوں ان پورے matter کو اور اس کی duplicate لے کے یہاں لاتا ہوں اور لوگوں کو جوہے یہاں پہ اس کے center کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ان تینوں کو select کر کے یہاں پہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو build your site